نربیہ کانڈ کے نابالک گنہگار کے رہائی کے خلاف دائر سبرمنیم سوامی کی یاچکہ پر آج دلی ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے سبرمنیم سوامی نے نابالک کو نہ چھوڑے جانے کی مانگ کو لے کر کے کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کی تھی پچھلی سنوائی میں کندر سرکار کی طرف سے دلی ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ نابالک کو چھوڑے جانے کو لے کر عوبچہ رکھتائیں پوری نہیں ہو پائی ہیں ہانا کی نابالک اپرادی کو چھوڑے جانے کو لے کر ویروت کے سر دیکھے جا رہے ہیں ہے آج کورٹ کو پتہ ہے کہ آج کل اسی کے بدانے کو عوام کرے ہیں اس کی بچنے کی بچنے کی بچنے کی وجہ سے 싸ری جبنائیل اس طرح کر رہے ہیں دو دو سال لہتھا سال کے بچے بچوں کے ساتھ تو پوری اچھی ترہ سے جانتی ہے اور سمجھ رہی ہے تو نیشی ترہ سے کوئی اچھا ہی میرمی کی لیے دیکھئے اگر اس کے چہرے کو دکھایا جاتا ہے تو سماج کو اتنا فرق ضرور پڑے گا کہ لڑکیاں اور عورتیں جو بھی ہوگی تھوڑا سمجھل کے چلیں گے بچ کے رہیں گے کہ یہ ہی لڑکا ہے اگر بیسے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ جہاز سیکھ رہا تھا سدھار گریہ میں رہ کر کے بھی کیونکہ اتنا ضرور کہوں گی کہ اس کو چھوٹنے سے ہمارے سماج میں بہت غلط سندیس جائے گا خاص کر ان بچوں پر جو ایسو مر کے ہیں کیونکہ اس کا چھوٹنا آپ رات کو بڑھاوا دینا ہے تو ہماری کوٹ سے سرکار سے یہی گزاریس ہے کہ وہ اس کو کسی قیمت پر باہر نہیں آنا چاہیے باہر آئے تو شماج کے بیچ آئے کہ کم سے کم لوگوں میں یہ رہے کہ نہیں یہی نربیہ کا دوسری ہے اگر سرکار کو اس کا ڈر ہے کہ یہ جووینائل ریپس باہر آ کے پھر کرائم کرے گا تو یہ سرکار قانون کیوں نہیں بدلتی تین سال سے جب ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ جووینائل کرائم کی جو جووینائل ایج ہے اس کو اٹھارہ سے پندرہ کیا جائے تو ہائی کوٹ میں آ کے سرکار کہتی ہے کہ اس کو ڈر ہے لیکن پارلیمنٹ میں جا کے سرکار کیوں نہیں کانون بناتی سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ اگر دیش کے کانون کے طرف حساب سے نہیں چلا جائے گا تو اس دیش میں جو ایک پرجاہ تنتر ہے ایک ڈیموکرسی ہے اس میں ایک اراجکتہ آ جائے گی ایک ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی تو مجھے لگتا ہے جو کانون ہے اسی کے دائرے میں ہائی کوٹ کو آدیش دینے پڑیں گے